یہ بیسویں صدی کا آغاز تھا جب یورپ بدترین قصاد بزاری کا شکار تھا یورپ کی سنتیں بری طرح تباہی کا شکار ہوئی تھی بدترین اقتصادی تباہی کے بعد مستقبل میں ایک اور بڑی جنگ کے آثار بھی نمائع طور پر دکھائی دے رہے تھے این یہی موقع تھا جب بڑے سرمایہ داروں جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی نے اپنے سرمایے کو جنگ زدہ یورپ سے محفوظ سرزمی امریکہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا امریکہ میں بڑے بڑے سنتی یونٹ قائم ہونے لگے شہروں میں فلک بوس امارتیں تعمیر ہونا شروع ہو گئیں اچانک سنتی اور تعمیراتی سرگرمیوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے مزدوروں اور ہنرمندوں کے معافضوں میں خوش ربا اضافہ ہو گیا امریکی معاشرہ جو اس وقت تک ایک ذریع معاشرہ تھا جہاں خواتین کے مزدوری کرنے کو معیوب تصور کیا جاتا تھا مرد ہی خاندان کا کفیل ہوا کرتا تھا اس لیے دستیاب برک فورس محدود تھی سرمایہ داروں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے مضبوط امریکی خاندانی نظام کو توڑنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لیے ازادی نسوان کی ایک بڑی اشتہاری مہم شروع کی گئی اس مہم میں خواتین کی ازادیوں کا عنوان سگرٹ پینا تھا یاد رہے کہ اس وقت تک امریکہ میں خواتین کے لیے سگرٹ پینا معیوب سمجھا جاتا تھا خواتین کو بتایا جاتا تھا کہ انہیں اقدار کی بیڑیوں میں جکڑ کر سگرٹ سے محروم رکھا گیا ہے انہیں یہ زنجیریں توڑ کر سگرٹ پینے کا حق حاصل کرنا ہوگا ان اشتہارات میں خواتین کو باور کروایا جاتا کہ سگرٹ پینے سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا ان کا سراپا سمارٹ اور شخصی اجازب نظر دکھائی دے گی اشتہاری مہم کامیاب رہی خواتین نے سگرٹ کا بے محابہ استعمال شروع کر دیا جس کے لیے انہیں زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑھنے لگی دوسری جانب خاندان سے بغاوت کے نتیجے میں خاندانی نظام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا اس تباہی کے نتیجے میں خواتین کی بڑی تعداد کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت مزدوری کے لیے نکلنا پڑا جس کے نتیجے میں طلب اور رسد کے قوانین کے مطابق ناصرمایہ داروں کو سستی لیبر مجسر آئی بلکہ خواتین کو مردوں کی نسبت مزید کم معافظہ دیا جاتا تھا یہ رجحان امریکہ میں آج تک برقرار ہے ایک صدی کے بعد بھی اکثر پیشوں میں خواتین کو مردوں سے کم معافظہ ملتا ہے خواتین کی عالمی تحریک کا آغاز بھی ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اس دن کا آغاز انیس سو آٹھ میں نیو یارٹ شہر سے ہوا جب پندرہ ہزار خواتین نے مردوں کی طرح آٹھ گھنٹے کام مردوں جیسی تنخواہوں کے حق کے لیے مارچ کیا کلارا زدکر نامی کیمنس خاتون نے انیس سو دس میں کوپ حیکن میں انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن میں مردوں کے برابر مرات کے حصول کے لیے خواتین کا عالمی دن منانے کا خیال پیش کیا پہلی مرتبہ انیس سو گیارہ میں آسٹریہ، ڈیم مارک، جرمنی اور سویزر لینڈ جیسے سنتی ممالک میں مزدور عورتوں کی انجمنوں کی جانب سے عالمی یوم خواتین منایا گیا انیس سو بجتر میں اقوامی متحدہ نے اس دن کے منانے کی بازابتہ منظوری دی ایک صدی بعد بھی خواتین کو مردوں کے برابر مرات میسر نہیں ہے دوسری طرف آج مسلمان ممالک میں خواتین کا عالمی دن گھرے لو ذمہ داریوں سے آزادی اور گھر سے نکل کر ملازمت کرنے کے حق کے نعرے کے طور پر منایا جا رہا ہے موسیقی